یہ سب سے اہم سوال ہے ہمارے میڈیا بھائی بھی کافی اس کے اوپر بیچے لیں تحفظات ریزرویشن یہ بڑا اہم سوال ہے یقیناً خوم ترقی کرتی ہے نا ضرور ریزرویشن سے ترقی کرتی ہے یہ ریزرویشن ہماری پالسی تھی تیارس پارٹی دوہزار ایک میں خائم ہوئی تھی ستہ ویس اپریل دوہزار چار میں ہم کانگریس سے الائنس کرے تھے کیونکہ ہمیں کیا چاہیئے تھا تیلنگانہ چاہیئے تھا تیلنگانہ ہونا تو بل پارلیمنٹ میں پاس ہونا ضروری ہے ہم آگے سترہ ایم پی کیا کر سکتے تھے سو سال بھی لڑتے رہیں گے نا تو نہیں لے سکتے تیلنگانہ سی ایم صاحب نے پہلے کانگریس سے الائنس کیا کانگریس کے اندر کانگریس کا منفیسٹو تھا ہمارا اپنا منفیسٹو تھا ہمارے منفیسٹو میں سی ایم صاحب نے ٹوال پرسنینٹ ریزرویشن کا دینے کا اعلان کیا تھا ہمارے کانگریس کے منفیسٹو میں نہیں تھا اب ہم لوگ کیا ہے ہم سے وائدہ کیا تھا کہ ہم دو سال میں آپ کا تیلنگانہ دیں گے ہم ان کے ساتھ دو سال تک رہے ہمارے سارے منسٹر سارے ایم ایلے خود کیسی ایر صاحب بھی ریزین کر دیئے تھے اب ریزین کے بعد تو الیکشن آتا ہے سی ایم صاحب کریم نگر سے پھر ایم پی لانے تھے وائیس راج شیکرڈی صاحب سارے منسٹروں کے ساتھ تیلنگانہ کے ساترہ منسٹروں کے ساتھ اور کچھ ایم پیوں کے ساتھ کیسی ایر صاحب کے خلاف کیمپنگ کرنے کریم نگر آئے تھے اس وقت ہوا ہے کہ ہم جب بارہ پرسنٹ کی بات کریں مسلمانوں کو اٹھ لینے کے لیے کاغنے سے جب وائدہ کیا کہ ہم بھی پانچ پرسنٹ دیں گے پانچ پرسنٹ کا وائدہ کرنے کے بعد الیکشن ہوگا جو سیٹے ہم جیتنے تھے جیتی انہوں جو جیتنے کے سیٹ جیتے مگر ہم پانچ پرسنٹ کے لیے کوشش کرتے رہے اس کے بعد وہ بولے کہ نہیں پانچ پرسنٹ دیں گے چار پرسنٹ دیں گے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کل نے بی جے پی نے اعلان کیا یہ سپریم گورٹ سے جو ہستے ہیں نا ہم ہٹا کے چار پرسنٹ ضرورشنٹ بھی پرخواست کروا دیں گے وہ تو صحیح ہے بی جے پی کا ایجنڈا ہے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا جو انٹرلیکشن ہوتے ہیں وہ سارے پارٹوں سے بات کرتے ہیں سارے لڑوں سے بات کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ٹویل پرسنٹ کے لیے ہماری حکومت آئی ہم صدیر کمیٹی بیٹھائی سمید صدیر کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد ہم وہ بل اسمبلی میں لائے اسمبلی کے بعد وہ بل پاس کرنے کے بعد کاؤنسل میں پاس کرے اس کے بعد گورنرس سے اپروہ لیے وہ پارلیمنٹ کو مودی صاحب کو پرائیم اسپیک بھی جائے مگر ہم کو ایک انتہا کیا اور ہم کو اس وقت نہیں معلوم تھا دوہزار چار میں کہ ہم جب پاور میں پہلے تو ہم کو پاور میں آنا ہی نہیں معلوم تھا ہم کو ایک ہی معلوم تھا ہمارا تلنگانہ ہم لینا ہے جب کانگریس پاور میں آئی دفنیٹ دوہزار چار سے سوزہ تک ہم اس کے لیے بھی اپریشیٹ کریں آپ دیجئے پانچ پرسنٹ کیوں وہ لوگ اسمبلی میں نہیں لائے کیوں کاؤنسل سے پاس نہیں کروائے کیوں گورنر سے اپروہ نہیں لیے اگر ان کی دلی میں بھی ان کی حکومت تھی گلی میں بھی ان کی حکومت تھی اگر وہ پانچ پرسنٹ بھی پارلیمنٹ میں پاس کر دیتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کی نیت اچھی ہونا چاہیے پانچ پرسنٹ بھی اسمبلی میں پاس کر دیتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ چار پرسنٹ سے بھی فائدہ ہوا ہے میں نہیں نہیں ہوئیتا ہوں اگر پانچ پرسنٹ اسمبلی میں پاس کر دیتے ہیں وہ ریزروشن لائف لانگ کے لیے ہو جاتا ہے کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کیس آیا تھا سی ایم صاحب نے خود مجھ سے بات کی مجھے کہا محمود بھائی یہ ریزروشن کسی طرح خائم رہنا چاہیے میں نے سپریم گوٹ کے بڑے بڑے وکیلوں سے بات کیا سی ایم صاحب نے کہا ایک سے دس وکیل لگائیے سو کوڑ بھی خرچہ ہوتے نا یہ ریزروشن برخواست نہیں ہونا چاہیے خائم رہنا چاہیے یہ کہنے والا کوئی لیڈر ہے تو وہ کیسی آ رہے اور آج ہم کو کہتے ہیں کہ ہم بارہ پرسنٹ کیسا دیں گے آپ جانتے ہیں آپ پانچ پرسنٹ بھی ہمارے دباؤ پہ دیئے اگر تیارس پارٹی نہیں بنتی نا مسلمان ریزروشن نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو ہماری دباؤ پہ آ کر وہ چار پرسنٹ کا ریزروشن بیل پاس اسمبلی میں نے پاس کیا کاؤنسل میں پاس نہیں کیا جیو پاس کیا جیا جیو کو کسی نے چالنج کیا آج سپریم گوڈ میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور ہم آج پوچھنا چاہتا ہوں آج بھی ڈکھلے کر سکتے ہیں ڈویل پرسنٹ آپ سی پینٹ بتا رہے ہیں آٹ پینٹ بتا رہے ہیں دس پینٹ بتا رہے ہیں الگ بات ہے آپ ریزروشن دینا مسلمان سے ہم تائد کرتے ہیں آج راہل گاندی سا بھی ڈکھلے کیجئے میں امیڈیٹ ہماری سنٹر میں گورنمنٹ آئیں گے ہم ضرور ٹویل پسنٹ ریزروشن دیں گے اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہم ہم فیوچر میں کبھی بھی مر جائیں گے مگر بی جے پی سے آلائنس نہیں کریں گے ہم وہ پارٹی سے آلائنس کریں گے جو سیکولر ہوگی بہت بتائے گا دوہزار چوبیس کے اندر کونسی پارٹی ہندوستان میں میجائیٹی لے کر آئے گی یا تھوڑی بہت کم جیادہ ہماری سپورٹ سے بن سکتی ہے تو ہم سو فیصد سیکولر پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور جب یہ ایجنڈے میں رکھیں گے کہ ہم نے ٹویل پرسنٹ کا وائدہ کیا تھا اس کا بل پاس کیجئے اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو ایک دو پرسنٹ کم جیادہ پر مان لیں گے مگر مسلمان کو چار سے آٹھ دس بارہ پرسنٹ تک پورا پورا حق دلانے کے لیے ہم مکمل کوشش کریں گے